کامپلیکس کامرہ نے تین جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے نائجیرین ائر فورس کے حوالے کر دیئے نائجیریا کے وزیر دفاع پاکستان اور پاک فضائیہ کے شکر گزار خوجی ٹی وی کے معزز دوستو پاکستانی حکومت نے کمال مہارت سے امریکی ممالک تک تجارتی اور دفاعی رسائی حاصل کر کے عالمی دنیا کو حیران کر دیا نائجیریا کا دفاع مضبوط بنانے کے لیے پاکستان نے نائجیریا کو جنگی ساز و سامان فراہم کرنا شروع کر دیا ہے جس پر نائجیرین حکومت نے پاکستان کی تعریفوں کے پل باندھی ہے جبکہ امریکہ بھارت اور دیگر دشمن اناثر پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نائجیریا سے پاکستان کے بہتر ہوتے تعلقات خطے پر کیا اثرات مرتب کریں گے اور افریقی ملک نائجیریا کیسے پاکستان کے لیے سونے کی چڑیہ ثابت ہونے جا رہا ہے آج کی اس زر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان اور نائجیریا کے دو طرفہ تعلقات کے بارے میں اہم معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے اور بتائیں گے کہ کیسے پاکستان نے چین کی مدد سے نائجیریا سے روابط بڑھا کر کئی محاذوں پر کامیابی حاصل کر لی ہے اگر بات کی جائے دنیا بھر کی بدلتی ہوئی سیاست کی تو اس میں بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں فری مارکیٹ ایک آنومی کے اس دور میں کسی ملک کی ترقی میں ایک اہم انصر مختلف ممالک سے تجارتی تعلقات سے منسلک ہے یہی وجہ ہے کہ اب تمام ممالک روایتی منیوں کے علاوہ نئی منیوں کی تلاش میں بھی رہتے ہیں پاکستان کے امریکہ یورپی ممالک جاپان اور چین وغیرہ سے دیرینہ تعلقات ہیں مگر ان ممالک میں مختلف وجوہات کی بنا پر پاکستانی مال کی کھپت میں مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں یوں ایشیا، افریقہ اور لاتینی امریکی ممالک سے تجارتی تعلقات نہ گزیر ہوتے جا رہے ہیں موجودہ حکومت نے تمام ممالک سے دوستی کی بنیاد پر تعلقات قائم کرنے کی پالیسی اختیار کی ہوئی ہے تاکہ ہر ملک میں نئی منیاں تلاش کر کے ملکی سنت کو استحقام دیا جائے اسی اصول کے تحت اب پاکستان اپنی روایتی دوستیوں کے علاوہ ایشیا اور افریقہ کے دیگر ممالک سے بھی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے افریقی ممالک سے تعلقات کو بحال کرنے میں نائجیریا پاکستان کے لیے پہلا زینہ ثابت ہوا ہے جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نائجیریا کا شمار افریقہ کے خوشحال ممالک میں ہوتا ہے معزز دوستو خطے کے بدلتے حالات کی وجہ سے پاکستان نے افریقی منیوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے نائجیریا کو چنا ہے اور گزشتہ ایک عرصے سے پاکستان اور نائجیریا کے مابین کئی ایک تجارتی معاہدے تیپ آ چکے ہیں یہی نہیں بلکہ پاکستان اور نائجیریا کے دفاعی تعلقات بھی اروج پر ہیں اور اس حوالے سے وقتاً فوقتاً اہم خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں پاک فوج نائجیریا کی فورسز کو ٹریننگ دینے کے علاوہ نائجیریا کی سرزمین پر جا کر جنگی مشکوں کا انعقاد بھی کرتی ہے اور نائجیریا نامی افریقی ملک اپنے اندرونی اور بیرونی خطرات کی وجہ سے پاکستان سے اسلحہ خریدنے کا خواہ رہا ہے اور اس زمن میں پاکستان اور نائجیریا کے مابین چند معاہدے تکمیل کو بھی پہنچ چکے ہیں اور پاکستان کی جانب سے نائجیریا کو جدید جنگی اسلحہ فرام کیا جا رہا ہے اس حوالے سے تازہ ترین خبر یہ ہے کہ پاکستان ایرونوٹیکل کامپلیکس کامرہ نے بازابطہ طور پر تین جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے نائجیریا فضائیہ کے حوالے کر دیئے ہیں جمعیرات کو نائجیریا ائر فورس کی ستاونویں سالگیرہ کے موقع پر نائجیریا کی ماکودری ائر بیس پر ایک تقریب منعقد ہو جس میں تین جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے بازابطہ طور پر نائجیرین ائر فورس کے حوالے کیے گئے اس موقع پر نائجیریا کے وزیر دفاع میجر جنرل ریٹائر بشیر مگاشی نے حکومت کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت کی جبکہ پاک فضائیہ کے نائب سربرا ائر مارشل سید نومان علی کو تقریب میں شرکت کے لیے خصوصی طور پر مدعو کیا گیا پاکستانی فضائیہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی یعنی نائجیرین وزیر دفاع نے کہا کہ ہم سیکیورٹی کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے نائجیرین فضائیہ کی صلاحیتوں کو بڑھانے دو طرفہ تعاون اور شراکت داری کے لیے پاکستان اور پاک فضائیہ کے ممنون ہیں آج ہم پاک فضائیہ سے حاصل کیے گئے جی ایف سیون لڑاکہ تیاروں کی نائجیرین فضائیہ میں شمولیت پر بہت خوش اور پرجوش ناظرین گرامی اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ائر مارشل سید نومان علی نے کہا کہ آج کی تقریب نائجیریا اور پاکستان کے ماں بین تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ایک اہم سنگے میل کی حیثیت رکھتی ہے دونوں برادر ممالک مضبوط فوجی تعاون اور بامی اعتماد کی تاریخی وابستگی رکھتے ہیں جی ایف سیونٹین تھنڈر جیسے لڑاکہ تیارے کی شمولیت سے نائجیرین فضائیہ کو ہر بھی فوقیت ملے گی منفرد جنگی صلاحیتوں کے حامل فائٹر تیاروں کی یہ کھیب نائجیریا کی فضائی سردوں کے دفاع میں ایک مضبوط پلیٹ فارم ثابت ہوگی انہوں نے اس عمر کی یقین دہانی بھی کروائی کہ پاک فضائیہ اور پاکستان ایرونوٹیکل کامپلکس کامرا مستقبل میں بھی نائجیرین فضائیہ کی تمام ضروریات کو پورا کرنے میں معاون رہیں گے اس بڑی پیش رفت کے بعد عالمی دنیا میں بھی حل چل پیدا ہو چکی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور افریقی ملک نائجیریا کے تعلقات میں بہتری خطے پر دور رس اثرات مرتب کرے گی اس نئی ڈیویلپمنٹ سے بھارت خاصا ناخوش ہے کیونکہ پاکستان اور نائجیریا کے بہتر ہوتے تعلقات بھارت کے لیے بڑے چیلنجز کا سبب بن سکتے ہیں دفاعی اعتبار سے نائجیریا کی مضبوطی پاکستان کی مضبوطی شمار ہوگی اور پاکستان کو افریقی منیوں سمیت دفاعی مارکیٹ تک رسائی ممکن ہو جائے گی ورلڈ بینک کے حالیہ سروے کی مطابق نائجیریا دنیا کے تیس امیر ممالک میں شامل ہے نائجیریا میں ملی جلی معیشت ہے وہ امریکہ سے تجارت کرنے والے ممالک میں ساتھویں نمبر پر ہے نائجیریا کے حالات کسی حد تک پاکستان سے مشاہبت رکھتے ہیں یہ ملک آج کل مذہبی انتہا پسندی کا شکار ہے انتہا پسندوں نے دہشتگردی کے ذریعے نہ صرف نائجیریا کو مشکلات کا شکار کر دیا ہے بلکہ افریقہ کا امن اور مذہبی ہم آنگی بھی خطرے میں پڑ گئی ہے نائجیریا کی آبادی سترہ آشاریہ چار ملین افراد پر مشتمل ہے یوں یہ آبادی کے اعتبار سے دنیا کا ساتھویں بڑا ملک ہے یہاں کی آبادی تین بڑے لسانی گروہوں میں تقسیم ہے ان میں ہوسا، ایگابو اور یوروبا شامل ہیں معزز دوستو نائجیریا کی حکومت نے ساٹھ کی دہائی میں تعلیم اور صحت کے نظام کو منظم کرنے کے لیے پاکستانیوں کی خدمات حاصل کی پاکستانی اساتذہ نے اسکولوں اور کالجوں کو منظم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا اسی طرح پاکستانی ڈاکٹروں کی اسپتالوں کے لیے خدمات کو بھی اب تک یاد کیا جاتا ہے مگر پھر پاکستان میں برسر اقتدار آنے والی حکومتوں نے نائجیریا سے تعلقات پر توجہ نہیں دی جس کے بعد بھارتی سفارتکار متحرک ہوئے اور یوں بھارتی ماہرین نے پاکستانیوں کی جگہ لینا شروع کر دی نائجیریا میں بنیادی انفرسٹریکچر نہ ہونے کے برابر ہے اسپتالوں میں جدید آلات نہیں ہیں ڈاکٹروں کی کمی ہے سکولوں اور کالجہ میں اساتذہ کی شدید ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے اس ملک کا انتخاب کر کے اسے اپنے قریب کر لیا ہے حالی میں نائجیریا اور پاکستان کے مابین چار اہم معایدوں پر دستخط کیے گئے جن میں ذریعی تعاون، صحت اور منشیات کی روک تھام کے معایدے شامل تھے مختلف معاملات پر مفہمت کی یاداشتوں پر بھی اتفاقے رائے ہوا نائجیریا کا ایک اہم مسئلہ مذہبی دہشتگردی کا خاتمہ ہے نائجیریا کے حکام پاکستان میں مذہبی دہشتگردی کے تدارک کے لیے کیے گئے اقدامات سے متاثر ہیں ان کا خیال ہے کہ دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے یوں پاکستان کے دہشتگردی کے ماہرین، نائجیریا کے ماہرین کو عملی تربیت دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تربیت کا بھی معاملہ ہے اس طرح پاکستان نائجیریا کی فوج کی تربیت بھی کر سکتا ہے دونوں ممالک مذہبی دہشتگردی کے خاتمے کے لیے ایک مشترکہ حکمت عملی بھی تیار کر سکتے ہیں نائجیریا میں سنتی دھانچہ نہ ہونے کے برابر ہے افریقہ میں تیل پیدا کرنے والے سب سے بڑا ملک ہونے کے باوجود پورے ملک میں کوئی ریفائنڈری نہیں مغربی کمپنیاں نائجیریا کے اس قیمتی سیال مادے کو انتہائی کم قیمتوں میں خرید لیتی ہیں اور یہ تیل ان کی ریفائنڈری سے گزر کر مہنگی قیمتوں میں عالمی منڈی میں فروخت ہوتا ہے معزز دوستو اس افریقی ملک میں قیمتی مادنی مصنوعات مثلاً یورینیم، سونا اور کاپر وغیرہ موجود ہیں کانکنی کے جدید طریقے رائج نہ ہونے کی بنا پر ملک اس قیمتی دولت سے محروم ہے یوں ہر شعبے میں تعاون کی ضرورت ہے اگر ماضی کے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے نائجیریا سے خصوصی تعلقات کا آغاز کیا جائے تو پاکستان کے لیے دیگر افریقی ممالک کے راستے کھل سکتے ہیں اور موجودہ پاکستانی حکومت اسی فارمولے پر عمل پیرا ہے جو کہ یقیناً آنے والے دنوں میں پاکستان کو افریقی ممالک تک آسان رسائی میں مدد فرام کرے گا جی تو پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کی رائے آج کی ویڈیو کے حوالے سے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگبان